بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک مقتصر سا قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد پرستی سمیت ہر قسم کی ایسی باتوں سے روک دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے کلاف ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے ملک میں نمرود کی بادشاہت تھی وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کو خدا سمجھیں اور اس کی پوجا کریں اس کے زمانے میں لوگ بہت پہلے ہی بد پرستی میں مبتلا تھے لہٰذا انہوں نے نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اعتراض نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سخت مکالفت کی اور اس ہی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر مکمل ایمان رکھنے والے تھے اور یہی چاہتے بھی تھے کہ لوگ بھی ہر طرح کی بد پرستی اور شرک چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی بجا لائیں پھر جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے نمرود نے آپ علیہ السلام کی سخت مکالفت شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تک سے بھی یہی فرماتے کہ تم لوگ جن بطوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے آج تک تمہارے لئے کیا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی لا جواب ہو کر چیکنے چلانے لگتا کہ میرے بطوں کے خلاف باتیں بند کرو پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے جا کر وہاں سارے بطوں کو توڑ پوڑ کر رکھ دیا مشرکوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی لا جواب ہو کر چیکنے چلانے لگتا کہ میرے بطوں کے خلاف باتیں بند کرو پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے جا کر وہاں سارے بطوں کو توڑ پوڑ کر رکھ دیا مشرکوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ ابراہیم ہی کا کام ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جس حقیقی کالک وہ مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے تم لوگ اس اللہ ہی کو چھوڑ کر ایسے بطوں کی پوجا کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا اس لیے نمروت نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراں ہی آگ کو حکم دیا کہ تھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصہ نہ پہنچائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بچا لیا جیسے آپ علیہ السلام اس خوفناک آگ سے نہیں کسی باگ سے ٹہلتے ہوئے واپس تشریف لار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے پیغمبران کرام کا وہ مقدس سلسلہ بھی شروع فرمایا جس کا اقتتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا محمد 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 موسیقی